سال کا قدیشہ تو ڈو مرنا چاہیے اس ملک میں رہنے والوں کو ان کو اپنے اہل اقتدار سے پوچھنا چاہیے کہ کیا اللہ کے رسول کی ناموس ہے کہ جج اور جنرل کی برابر بھی نہیں رہی کہ جنرل یا جج بھی توہین کرے تو قانون پکڑ لے اللہ اور اس کے رسول کی توہین چوب میں آ کر کی جائے تو کوئی نہ پوچھت اسی طرح ابھی جو وقت ایکٹ بنا ہے ہم نے اس لیکر قومی اسمبلی سے کہا کہ وقت تو برطانوی استعمال کے دور میں موجود تھا اور وقف یعنی ڈاؤمنٹ عالمِ کفر بھی نہیں ہیں آپ کے ہم گری گری جو پوریو کے خطرے لگا جاتے ہیں یہ بل گیس کے انڈاؤمنٹ سے خیرات ملتی ہے تو اس کے پوریو کے خطرے لگا جاتے ہیں تو میں نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ یہ جو آپ نے قانون بنایا ہے اگر آپ نے فیٹی ایف کے دباؤ پر بنایا ہے تو کیا یورپ میں اور امریکہ میں ایسا قانون ہے کہ ایک مسلمان اپنے جائے دار کو اپنے مال کو وقف کرے وہ متولی بنے جو شریعت نے اس کو حق دیا ہے یا اس کی اجازت سے کوئی متولی بنے ایک گریڈ نائنٹین کا ایسٹینٹر آئے اجانت کہے کہ آپ کام ٹھیک نہیں کر رہے لائیے چال مجدی ہی آپ دھر جائیں یہ 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 فقہ اسلامی یہ قرآن و سنت یہ شریعت کو ڈائریکٹ چیلنگ کرنا ہے اگر آپ کے پاس کوئی مسئلہ ہے تو آپ بتائیں ہم اس کا حل تجمیز کریں گے شریعت نے بتایا ہے کہ کوئی وقف میں خیانت کرے تو تولیت کا اہل نہیں رہے گا لیکن یہ گریڈ نائنٹین کا افسر فیصلہ کرتے کوئی عدالت نہ ہو کوئی کمیشن نہ ہو کوئی میرٹ نہ ہو تو یہ اس لی کیا جا رہا ہے کہ یہ مدارس اور مساجد جو بندی ہیں یہاں اور لوگ اپنے حلال کمائی کو وقف کرتے ہیں جس کا راستہ بند کر دیا کیا یہ آپ کو قبول ہے زور سے بولو قبول ہے ہاتھ پلنگ کر کے بولو قبول ہے تو اس وقت صورت حر یہ ہے اس ملک میں اور یہ قانون law of the land بن چکا ہے اگر آپ نے وقت کرنا ہے تو آپ جائیں ڈی سیو کے پاس آپ جائیں ڈی سیو کے پاس آپ جائیں ہوم سیگریٹی کے پاس آپ جائیں فلان کے پاس اور وہ فلان صاحب اتنے فلان صاحبان جو ہیں وہ مطمئن ہوں گے اور جب پالیسی ہی ہوگی کہ مدارس کا اور دین کا اور مساجد کا سلسلہ کنٹرول میں لیا جائے تو اجالس ملے گی اللہ کی شریعت میں نہیں ہے کہ فلان کے پاس جاؤ اور فلان کے پاس جاؤ اور فلان کے پاس جاؤ اللہ کی ذات سے اہد درو اور اپنے مال کو اپنی ملک سے نکال کر اللہ کی ملک میں دے دو شریعت کا وقت مکمل ہو جائے ریجسٹریشن قانونی تقاضے کے لیے کی جاتی ہے اس لیے اب جو خطرہ ہے اب جو خجادکان ہیں وہ بھی متفکر ہیں کیونکہ وہاں بھی عقاف ہیں اب وہ اپنے میٹنگے کر رہے ہیں تو ہم کہا کرتے تھے کہ لوگو اللہ کے دین پر وقت آئے دین کے نام پر آپ نے یہ ساری شریعتیں آپ کرتے ہیں لیکن کبھی آپ دین کے نام پر نکلتے نہیں نامو سے علوہیت پر حملہ ہو تو آپ نہیں نکلتے نامو سے رسالت پر حملہ ہو تو آپ نہ نکلیں نامو سے دین پر حملہ ہو تو آپ نہ نکلیں اگر اب وقت آگیا ہے کہ آپ کو میدان عمل میں آنا پڑے ہم مزاہمت کی شوقین نہیں ہیں ہم تصادم نہیں چاہتے ہم مقالمہ چاہتے ہیں ہم کتنے ڈائلات کرو ہم سے دلیل سے بات کرو اور